بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوورز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ اور پالک تو یہاں پہ میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے یہ میں نے گھر پہ ہی کیمہ بنا لیا تھا چکن کا بریسٹ پیس لے کے پورا تو اس کا میں نے ایزیری گھر پہ کیمہ بنا لیا ہے اس کے بعد جو ہے نا میں نے ایک کڑھائی میں آدھا کپ کوکنگ وائل لیا ہے اور اس میں دو درمیانے سائز کے پیاز میں نے بارک کٹنگ کر کے ڈال دیئے ہیں اور اس کو جو ہے اب ہم نے گولڈن براؤن کر لینا ہے ساتھی میں نے جو ہے نا پالک کٹنگ کی تھی بارک بارک سی اچھے طریقے سے اس کو واش کیا دھونے کے بعد میں نے اچھے سے جو ہے نا اس کو واش کرنا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کو بائل کرنے کے لیے رک دیا ہے اس کو بائل کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہماری پیاز بھی جو ہے گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب اس میں کیمہ شامل کر دیں گے کیمے کو بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے پیاز کے ساتھ فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں کیمہ اچھے ایسا جو ہے نا ہمارا فرائی ہو رہا ہے کیمہ فرائی ہو جائے گا تو ہم نے اس کے بعد اس کے اندر ون ٹی سپون ادرک کا پیسٹ اور ون ٹی بل سپون اس میں لہسن کا پیسٹ شامل کرنا ہے اور اس کو بھی ہم نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے بھون لینا ہے اچھے طریقے سے اچھے یہاں پہ میں نے دو درمیانے سا اس کے چیماٹر لیا اور ایک ہری مرچ اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے تو ہماری یہ دیکھیں کیمہ اچھا سا فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے ڈالیں گے جس میں ون ٹی سپون نمک ہے ون تھر ٹی سپون اس کے اندر ہلدی پاورڈر شامل کریں گے اور اس کے اندر ون ٹی سپون ہم نے لال مرچ کا پاورڈر شامل کرنا ہے اور اس کو مسالے کو اچھے سے کیمہ میں مکس کریں گے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے کیمہ تقریباً جو ہے بھون چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر ٹیماٹر کا پیسٹ شامل کر دینا ہے یہ ہری میٹ اور ٹیماٹر کا جو پیسٹ ہے نا یہ شامل کر دیں گے اور چولے کی فلیم بلکل سلو کر کے نا تو ہم نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے تاکہ ٹیماٹروں کا جو پانی وغیرہ نا اسی میں ہی جو ہے کیمہ گل جائے اس طرح سے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے دھک کے تقریباً دس منٹ پالک بوائل ہو گئی ہے اور میں اس کو اب تھوڑا سا میش کر لوں گی ہم نے موٹا موٹا سا میش کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کیمہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا بھون چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر یہ میش کیوی پالک ڈال دینی ہے یہ ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے کیمہ کے اندر پالک کو پالک ہم نے بہت باریک سا نہیں میش کرنا ہے کسی مشین کی مدد سے بھی نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا ہاتھوں کی کسی گلاس کی مدد سے ہلکا سا میش کرنا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے نا میں نے دھنیا لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی زیرہ لیا ہے اس کو ڈرائی روست کر لیا ہے اب اس کو پیس لیتے ہیں اچھا یہ دیکھیں میں نے پیس لیا ہے دھنیا اور زیرہ اس کا پاودر بنا لیا ہے یہ ہم ڈال دیں گے کیمہ پالک میں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اتنی زبردستی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے نا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کسی میتھی ڈالنی ہے دو ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر ہاتھوں کی مدد سے مسل کے کسی میتھی ڈال دینی ہے اور اس کو مکس کر لیں گے اور اب ہم چولے کی فلیم سلو رکھیں گے اور اس کو تھوڑا سا دم پر رکھ دیں گے جھک کے تاکہ ہماری پالک اور کیمہ اچھے سے مکس ہو جائے آپس میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کیمہ پالک اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر تڑکہ لگانا ہے تڑکے کے لیے میں تھوڑا سا کوکنگ وائل لے رہی ہوں اب اس میں ہم کڑی پتہ شامل کر دیں گے اور اس کا تڑکہ لگا دیں گے کیمہ کے اوپر اتنا زبردست سا اس کا فلیور بن جاتا ہے اور اتنی زبردستی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا کیمہ پالک ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی مزے دار بنا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے اندر سے بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی زبردستے فلیور ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہے اس کا تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز انہیں لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ